پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے ذریعے فائدہ چاہتی ہے کچھ بھی کر لے این آر او نہیں ملے گا وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کونفرنس معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کی یقین دہانی وکلہ کا آئینی ترمیم کے خلاف کل سے تحریک چلانے کا اعلان سفریم کورٹ ختم کر کے متبادل عدالت لانی کی سازش کا الزام کسی صورت آئینی ترمیم قبول نہ کرنے کا دو ٹوک موقع ہے بانی پی ٹی آئینی آئینی ترمیم کو تین ایمپائروں کی مدت ملازمت میں توسیع کا بہانہ قرار دے دیا وفاقی حکومت آئینی ترمیم لاکر ہی رہے گی عدیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو سربرا جی ایو آئین مولانا فضل عیمان کی سابق سپیکر قوم اسمبلی اصد کیسر کی رہائش کا آمر مجبزہ آئینی ترمیم سے متعلق حکمت عملی پر غور خوص کا امکان خیبر پختنپا کے ذمہ سلہ میں غیر ضروری چیک پوسٹرے ختم کرنے اور جرگہ نظام بحال کرنے کا اعلان نظریالہ نے گورنر کو سیاسی بیان بازی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا وزیراعظم شہباز شریف اور برطانیہ کے بادشاہ چارلز سن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ کے ان چارلز نے وزیراعظم کو آئین دام آہونے والے دولت مشرقہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گراچی میں سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منظوری وزیراعظم نے وقت سے پہلے سڑکوں کے خراب ہونے اور ناکس تعمیرات کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا بلوچستان کے علاقے زلہ نصیربات میں ریڈسٹریشن کے لیے روڈ بنانے والی مزدوروں پر دستی بوم حملہ ایک مزدور جا بہا چار زخمی مزفرگڑ کے علاقے خانگڑ میں بینظیر انکم سپورٹ سے رش اور حبس کے باعث سے بھگدر مچ گیا امداد کے منتظر پچاس سالہ خاتم موت سے جا ملی اور پاکستان سٹوک ایکشنج میں تیزی کا رجان ایک ہزار سزائی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اسی ہزار پانچ سو سے اوپر جا پہنچا